بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے میں ٹھیک الحمدللہ اور آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں ایک اور نیو مزیددار سی ریسیپی کے ساتھ جو آج ہم بنائیں گے آپ کے ساتھ جو آج میں شیئر کروں گی وہ ہے گوبی اور گاجر کی سبزی جو بہت ہی مزیددار اور بن کے تیار ہوگی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کے لئے آپ کو کیا کیا چاہیے ہوگا وہ بھی آپ کو سب بتاؤں گی اور جو میرے چینل پر اب تک نیو ہیں جنہوں نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو لازمی بریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزیددار یہ سبزی آپ کو نظر آ رہی ہے چلے اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لیے ہے ایک بڑی پھول گو بھی اور ایک چھوٹی دو میں نے یہ پھول گو بھی جو میں نے بوائل کر کے رکھ لی ہے یہ میں نے بوائل کر لی ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے چار میریم سائز کی جو ہے یہ پیاز میں نے لی ہے اور سالٹ آپ اپنے ٹیسک کے مطابق لیجئے گا ون ٹیبل سپور میں نے کوٹ آواز دھنیا لیا ہے ون ٹیبل سپور میں نے کوٹیوی لال مرچ ادھا گلیسن کے ساتھ میں نے دو ہری مرچیں کوٹ کر رکھ لی ہیں ون ٹی سپور میں نے کاری مرچ ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا اور ہری مرچ میں نے کاٹ کے رکھ لی ہے تین میڈیم سائز کی میں نے ٹیمارٹر کاٹ کے رکھے ہیں اور یہ ایک ہری ہرا لہسان ہے جو میں نے ایک کٹنگ کر کے رکھا ہوا ہے گاجر کے ساتھ میں نے تین گاجر جو ہیں وہ کاٹ کے رکھ لی ہے اور ایک پیالی بھر کر جو ہے وہ میں نے آئل کا لیا ہے اب اس میں ہم جب ہمارا آئل گرم ہو جائے گا پھر ہم اس میں یہ پیاز اپنی ایٹ کر دیں گے پیاز کو ایٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور جب اچھے سے مکس ہو جائے گا پھر ہم اس کو گولن کلر آنے تک پکائیں گے جب اس میں گولن کلر آنا شروع ہو جائے گا ہمیں براؤن نہیں کرنا ہے اس کو ہمیں جس اس کا گولن کلر آنے تک کا ویٹ کرنا ہے جب گولن کلر اس میں آ جائے گا پھر ہم اس میں جو میں نے ادرک اور لہسن کے ساتھ دو ہری مرچے بھی کوٹ کے رکھی ہوئی تھی پھر وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اور پھر ہم اس کو اچھے سے مکس کر کے فرائے کریں گے تاکہ اچھے سے لہسن ادرک سب مکس اپ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس میں گولن کلر نہیں آیا جب اس میں گولن کلر آئے گا تب ہی ہم ایٹ کریں گے ہمیں براؤن نہیں کرنی ہے پیاس کو اپنی بہت ہی مزیدار سی یہ ریسیپی آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ریسیپی کیسی لگی انشاءاللہ آپ سب کو ضرور پسند آئے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں ادرک اور لہسن اور ہری مرچ میں نے جو اس کے ساتھ کوٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا اس کا فرائے ہو جائے گا پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے اپنے گازر جو میں نے کاٹ کے رکھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ جو ایک ہرہ لہسن جو میں نے کاٹ کے رکھا ہوا ہے یہ اب اس میں ایٹ کر دیں گے پھر اس کو خوب اچھے سے مکس اپ کرنے کے بعد پھر اس میں جو ہم نے ٹرماتر کاٹ کے رکھے ہیں وہ میں اس میں ایٹ کروں گی یہ جب اس میں تھوڑا سا مکس ہو جائے تھوڑا سا فرائے ہو جائے پھر ہی ہم اس میں ٹرماتر بھی ایٹ کر دیں گے جو میں نے تین میڈیم سائز کے ٹرماتر کاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ جو ہے ہاری مرچے ادرک لہسن کا اروما سب اس میں اچھے سے مکس ہو جائے اور تھوڑی دے کے لیے ہم اس کو ٹو سے ٹری منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر کے رکھیں گے تاکہ جو ہے ٹرماتر بھی ہمارے تھوڑی سی سافٹ ہو جائے اور جو اس کا جو ہم نے اس میں چیزیں ایٹ کی ہیں وہ سب آپس میں یک جان ہو جائیں اروما اس میں ایک دوسرے کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے یہ ہم نے کور ہٹا دیا ہے اب اس کو ہم مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں اپنے سپائسز ایٹ کریں گے جو میں نے نمک اپنے ٹیسٹ کی سافتے لیجئے گا اور ایک ون ٹیبل سپون میں نے کٹی بھی لارڈ میچ اور ون ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا جو میں نے لیا ہے وہ اب اس میں سپائسز کو ایٹ کریں گے یہ میں نے اس میں سپائسز اپنے ایٹ کر دی ہیں اب اس کو خوب اچھے سے مکس کرنے کے بعد پھر میں اس میں ایک کپ پانی ایٹ کر دوں گی تاکہ ہماری گاجر بھی گل جائے اور ٹیماتر جو ہیں وہ بھی اچھے سے سافٹ ہو جائیں پھر ہم اس میں آگے کیا کرتے ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی یہ آپ دے سکتے ہیں وہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے ٹیماتر ابھی جو ہیں وہ بلکل اچھے سے سافٹ نہیں ہوئے تو اسی لئے ہم اس میں پانی ایک کپ ایٹ کریں گے تاکہ گاجر بھی گل جائے اور ٹیماتر بھی اچھے سے سافٹ ہو جائے اور پھر ہم اس کو کبر کر کے رکھ دیں گے پکنے کے لئے تاکہ ہماری گاجر اور ٹیماتر بغیرہ سب سافٹ ہو جائے اور گل بھی جائے جب تک آپ میرے فائف تھاؤزن سبسکرائبر کر دیجئے جلدی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ضرور آپ اپنے فرینڈز این فیملی میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیماتر اچھے سے سافٹ ہو چکے ہیں اور گاجر بھی گل چکی ہے اب ہم اس کو بھوننا شروع کریں گے اب جسٹ اس کی بھونائی ہے صرف ہم اس کو جسٹ بھونیں گے اس کی جتنی اچھی بھونائی کریں گے وہ ہی اتنی اچھی مزیدار آپ کی سبزی بن کے تیار ہوگی اور یہ گو بھی میں نے بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیئے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور گو بھی کو جو ہے ساسد مکس اپ کریں گے توڑ لیں گے چھوٹے اوٹے پیسیز کر لیں گے اس کے ساسد اپنے اسپون کے ساتھ ہی جیسے آپ اپنی سبزی بنا رہے ہیں ساسد میں اس کو توڑتی جاؤں گی چھوٹے چھوٹے پیسیز کرتی جاؤں گی اس کی اور مکس اپ کرتی جاؤں گی بھونتا بھی جائے گا یہ اس کی بھونائی بھی ہوتی رہے گی ساسد فلیم اب ہمیں تھوڑا سا ہائی کر دینا ہے تاکہ ہم اپنی سبزی کو اچھے سے پکا لیں ہماری بہت ہی مزیدار یہ سبزی پھر بن کے تیار ہوگی اب اس میں میں ایٹ کروں گے بلیک پیپر یہ آپ دے سکتے ہیں جو میں نے ون ٹی سپون بلیک پیپر لی تھی وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہرہ دنیا اور ہری مرچ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اب ہم اس کو اچھے سے خوب بھون لیں گے اور پھر لاسٹ میں میں جو اس میں ایٹ کروں گی وہ ہے کسوری میتھی یہ آپ اچھے سے اس کو مکس کریں یہ ہماری بہت ہی مزیدار سی سبزی جو ہے بن کے تیار ہو چکی ہے اس کو بس ہمیں بھوننا ہے اور لاسٹ میں ہم اس میں کسوری میتھی ایٹ کریں گے اور اپنا فلیم بند کر دیں گے دیکھیں آپ گوبی اور گاجر کی سبزی کتنی مزیدار سی یہ لگ رہی ہے اب لاسٹ میں ہم اس میں اب لاسٹ میں اس میں ہم کسوری میتھی ایٹ کریں گے اور پھر اپنا فلیم بند کر دیں گے اور کور کر دیں گے تاکہ کسوری میتھی کا جو فلیور ہے اس میں اچھے سی اس کی خوشبو اروما وغیرہ اس میں سب ارجسٹ ہو جائے اور یہ ہماری مزیدار سی گوبی اور گاجر کی سبسی بن کے تیار ہو چکی ہے بس اب اس کو اچھے سے مکس اپ کرنے کے بعد ہم اس میں میں کسوری میتی ایٹ کر کے پھر اس کا فلیم بند کر کے اور کور کر کے رکھ دوں گی میری ویڈیو کا آپ ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی یہ اب میں آپ کے سامنے کسوری میتی ایٹ کر رہی ہوں یہ ایٹ کرنے کے بعد جو ہے اب ہم فلیم بند کر کے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اور یہ ہماری مزیدار سی گوبی اور گاجر کی سبزی تیار ہے پھلتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں جب تک اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی